بہت خوب تم یہ سیاست کا کھیل کھیلتے ہو بہت خوب تم سیاست کا یہ کھیل کھیلتے ہو دیش بھگت ہو یہ بول بول کے دیش لوٹتے ہو میں ہوں سنجے سنہا آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات انڈیا اسپونسٹ بائی ماہی بینکٹ ہال نگہ میرچ ہال آئیے بات کرتے ہیں دیش کی بات کرتے ہیں سماج کی بات کرتے ہیں کوویڈ نائنٹین کی کورونا کی وجہ سے ہر روج موتیں ہو رہی ہیں دیش کے بیوین راجیوں سے ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں بہت چوکاؤ خبریں آ رہی ہیں ہر روج نئے ماملے آ رہے ہیں سنکرمیتوں کے نئے ماملے آ رہے ہیں اور سنکرمیت مریجوں کی تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اگر بات کریں بیہار کی تو بیہار میں ستھتی کافی دینی ہے بیہار میں ہر روج سنکرمیت مریجوں کی سنکھیا میں بڑھتری ہو رہی ہے اور اگر بات کریں مہاراست کی تو مہاراست سے بھی کچھ اچھی خبر نہیں آ رہی ہے مہاراست میں بھی نئے کورونا سنکرمیت مریجوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ کافی دہشت پہ بھی ہیں اکیلے ممبئی کی اگر بات کریں تو ممبئی میں چھ ہزار سے زیادہ نئے ماملے ملے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں اور آئیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں نالا سوپارا ممبئی کے نالا سوپارا یہ تصویر آپ دیکھئے سکرین پر نالا سوپارا کے بنائک اسپتال کی ہے نالا سوپارا کے بنائک اسپتال میں سات سنکرمیت مریجوں کی موت ہو گئی آکسیزن کی کمی کی وجہ سے اس کے بعد پریجنوں نے جم کر بوال کٹا پریجنوں نے اپنے ہوش کھو بیٹھے اور اس کے بعد ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اتر پردیش اتر پردیش کی استطیقی بھی بہت دیری ہے اتر پردیش کے لکھنو سے ہمارے سمبادداتا کمال احمد خان آپ کو بتا رہا ہے کہ کس طرح سے یہاں پہ لوگوں میں دہشت پسر گیا ہے اور ہر روج کوویڈ نائنٹین پوزٹیو مریجوں کی موتیں بھی ہو رہی ہیں موت کی وجہ سے کافی بھیاوہ استطیقی بنی ہوئی ہے پورے لکھنو میں اور آس پاس کے علاقوں میں آئیے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں لکھنو لکھنو میں ہمارے سمبادداتا موجود ہے کمال احمد خان ویشوک مہاباری کرونا کا خوف اتنا بہ چکا ہے کہ دیکھنے کو ملہا ہے آنے والے سمیہ میں کیا ہوگا کچھ بتایا نہیں جا سکتا ہے لیکن فیلحال انگینت لاشوں کا بھنڈار لگا ہوا ہے اور یہاں بیکنڈ دھام لکھنو کے بیکنڈ دھام میں ہم لوگ اس وقت موجود ہیں دیکھنے کو ملہا ہے کہ نہ تو جلانے کے لیے لکڑی مل لہی ہے نہ تو کوئی سنسادھن مل لہا ہے لوگ بہت پریشان ہیں اپنی لاش کے جلنے کی اور انتیم سنسکار کرنے کی باری کا انتظار کرتے گھنٹوں نظر آ رہے ہیں دوستو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس کے وجہ سے پورے لکھنو بھر میں بطلب میں بتا نہیں پا رہا ہوں کہ اس سمیں استطی اتنی بھائیوہ ہو چکی ہے کہ ہر ایک منٹ بیٹتے ہی ایک لاس کی گاڑی آ رہی ہے ڈیڈ باڈی لے کے اور اپنے باری کا انتظار کر رہی ہے ابھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ میرے پیچھے یہ ابھی ڈیڈ باڈی لے کے آئی ہے گاڑی اور اب اپنی انتیم سنسکار کی کریہ کا کرکرم شروع کرنے کے لیے یہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں شروع کرنے کے لیے نو سے خاص بات انڈیا کے لیے کمال احمد خان کی ریپورٹ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں پولٹکس کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں پشمبنگال پشمبنگال میں بدھال سبا چناؤ کی گہمہ گہمی کافی تیز ہوتی جا رہی ہے اور اب تک چوتھے چرن کا چناؤ ہو چکا ہے اور پانچویں چرن کا چناؤ ہونا ہے سترہ اپریل کو اور اس کے تیاری ابھی کافی زور شو سے چل رہی ہے ایک طرف پرشاستک طور پر تیاری چل رہی ہے چناؤ آیوگ کے تیاری چل رہی ہے وہیں دوسری طرف ڈیون راجلتک دلوں کے طرف سے بھی لگاتا چناؤ پرچار کیے جا رہے ہیں آپ کو ادا دو کہ چناؤ آیوگ نے بین لگا دیا ممتہ بینر جی پر اور یہ کہا گیا کہ چوبیس گھنٹے تک ممتہ بینر جی چناؤ پرچار نہیں کر پائیں گی اس کے بعد ممتہ بینر جی کی پرتکریہ آئی کافی تیکھی پرتکریہ آئی اور اس کے بعد ممتہ بینر جی کولکاتا کے گاندھی مورتی کے پاس بیٹھ گئی دھرنے پر حالانکہ ان کے سمرتھکوں کو یہاں اوبستت ہونے کی ازازت نہیں ملی لہٰہ جا ممتہ بینر جی کو یہاں اکیلے ہی بیٹھ جانا پڑا دھرنے پر یہ سینہ چھتر ہے اور ان کے بیانوں کو لے کر چناؤ آیوگ پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ممتہ بینر جی بیٹھی ہوئی ہے پینٹنگ کر رہی ہے اور یہاں پہ اکیلے بیٹھ کر انہوں نے دھرنا پردرشن کیا ممتہ بینر جی آپ دیکھئے تصویر میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ممتہ بینر جی یہاں اکیلی بیٹھی ہوئی ہے دھرنا پردرشن پر اور اس کے بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے بردوان پرشن بنگال کے بردوان میں آج بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ایک روڈ شو کیا گیا بردوان میں بھارتی جنتہ پارٹی کے راستی اردھیکش جے پی نگڈہ نے یہاں ایک روڈ شو کیا آپ ان دشو میں دیکھیں کہ روڈ شو کے دوران کس طرح سے جے پی نگڈہ نے نترتو کیا اور ان کے نترتو میں ہزاروں کی تعداد میں بھاجپا کے سمرتھ اس میں شامل ہوئے بھارتی جنتہ پیشن بھارتی جنتہ پیشن بھارتی چنگڑم بھارتی چنگڑم بھارتی چنگڑم پنگال میں اسدودین اویسی نے بھی زہر اگلا ممتہ برنر جی کے خلاف ترنیل کانگریس کے خلاف اور سنجیبت مورچے کو بھی آڑے ہاتھوں لیا بھاجپا کو بھی نہیں چھوڑا آسن سول نے ایک جن سبا کو سمبودیت کیا آل انڈیا ایم آئی ایم کے راشتری ادھیاکش اسدودین اویسی آسن سول کے ریل پار علاقے میں انہوں نے ایک جن سبا کو سمبودیت کیا آسن سول کے نورت علاقے سے ان کا اکتار تھی یہاں چناؤ لڑ رہا ہے کانٹسٹ کر رہا ہے دانیش عزیز اور اس کے سمرتھن میں یہاں پہنچے آسن سول کے نورت علاقے سے انہوں نے چھتایا بار بار چھتایا کہ ممتہ برنر جی کو سپورٹ نہ کریں ہرگید سپورٹ نہ کریں مسلمانوں کو استعمال کیا گیا ہے مسلمانوں کے کلیان کے بارے میں نہیں سوچا گیا ہے اس طرح کی باتیں آسن سول کے نورت علاقے سے انہوں نے کہیں موسیقا جو ملیس اتحاد المسلمی جو ہی دوار ہے . موسیقی 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 یہاں پہنچیں اگنی مطرح پال اور یہاں پہنچ کر انہوں نے چناؤ پرچار کیا یہ علاقہ ہے بلک پور علاقہ بلک پور علاقے میں پہنچ کر اگنی مطرح پال نے یہاں زبردست طریقے سے چناؤ پرچار اب یہاں چلایا بلک پہنچ کر اگنی مطرح پہنچ کریں پھر سے بات کرتے ہیں چناؤ پرچار کی آپ کو لیے چلتے ہیں کلٹی ویدھان سبھا چھتر میں کلٹی ویدھان سبھا چھتر میں ایک طرف ترنبول کانگریس کی طرف سے پرچار ابھیان چلایا جا رہا ہے وہیں دوسری طرف بھارتی جنتہ پارٹی اور دوسرے دلوں کی طرف سے بھی پرچار ابھیان دھوا دھار طریقے سے چلایا جا رہا ہے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ترنبول کانگریس کے امیدوار جوہل چیٹر جی کے سمتھر میں کس طرح سے ہاتھ چلاو پرچار ابھیان چلایا جا رہا ہے دیکھیں نمسکر پرنام اور آج جا آپ کی یہاں پر آئے ہیں سب ایک جائے دے اس کا قانون ہے ہمارا آنے کا کیا جا کچھ پرمی لوگ ہمارا پاکی کا ساتھ جیب کا جیب کا پروبلم ہے جیسے شاپا بولنے میں تو آج جو ہم آئے ہیں یہ لو کو جائن کرنا ہے جیدہ بات تو ہم آج بولنگا میں یہ شاکر کانند ہے جا یہاں بلنا تھوڑا ہمارا لیے مشکل ہے قانون میں لیکن یہ بات جانتے رکھئے ہیں جب ہم آئے ہیں ہم تالے کا چاہیش علاقہ میں علاقہ کو ہم دیکھے ہیں سیکھنے ہیں علاقہ کیا ہے اگلا دن جنہ کا حیشہ بھی جو بھی کرنا پڑے گا یہ آپ لوگ کو بولنا نہیں پڑے گا لیکن کلٹی ویدھان سبا چھتر سے ورشت بھاجپا لیتا اور جانے مانے سمات سے بھی ڈاکٹر رجے پوددار امیدوار ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے اور یہاں اپنی امیدواری کو لے کر وہ کافی آشانویت ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان میں کافی اتصاہ دیکھ رہا ہے آج ڈاکٹر رجے پوددار اپنے سمرتھکوں کے ساتھ نکلے اور بیوین علاقوں میں جا کر انہوں نے جن سمپر کبھی آنچلایا ڈاکٹر رجے پوددار اپنے سمپر کورٹ میں چلی گئی ہے اس چارج کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں ارے بھائی اگر ہم نے ہی ہی 10 روپیہ دیئے اور بھائی دے دو دا ساتھویں کو باٹ دوئے کے ایک روپیہ کر کے لیکن دسوں ادویں کھڑا ہے بھوچ رہے تم کو ملائے کے ایک روپیہ کر کے بھائی ملاؤں ہم بلاؤں بھائی حلوٹ جی ابھی دا ساتھویں کو دینے کے لیے اپنے کیوں نہیں دیئے بھائی کم نہ دیئے تو بھائی چارج کرو تو چارج کا بھائی ملاؤں میں وہ سپریم کورٹ میں گئے اب سوچ لیجے کتنا ایمان لار دیدی ہے کتنا ایمان لار دیدی ہے نوانوں کا اڈر سے کس طریقہ سے درچین چپش پر گنا میرنہ پور بھروہ میرنہ پور بسچین میرنہ پور اکتری چپش پر گنا یہ پورے گرامی نلاتا جس میں ہم پھن تو پھن ہوتا لوٹ لی اس کا چانچ جرور ہوگا اس کا توشیہ بیٹیوں کی چین چنال ہوگا کوئی دو بھائی کے بعد دو بھائی کے بعد ڈبل انجین منگال سے انجین پھیلے گا دلے سے انجین پھیلے گا بیچین چپیاں کے ملے گا بڑو بڑا یہ مارک وہ دین آرہا ہے کبیم اللہ کی جنتا آپ کے دور اجتے چاہت برداست نہیں کریں گے چناؤ آئیوک کے بین کے آدیش کے بعد ممتہ بنرجی نے کھولکا تاکہ گاندھی مرتی کے پاس تقریباً تین گھنٹے تک تھرنا پردرشن کیا اس کا سمرتھن ان کے سمرتھکوں نے بھی کیا ان کے سمرتھکوں نے بھی اس کا سمرتھن کیا ہمارے پاس خبر آ رہی ہے کلٹی سے کلٹی میں گاندھی مرتی کے سمکش ان کے ایک سمرتھک اور آسنسول منسپل کارپوریشن کے پورو ڈیپوٹی میئر تبصم آرہ نے بھی یہاں ایک دھرنا پردرشن کیا اور ممتہ بنرجی کو سمرتھن دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ممتہ بنرجی کا قدم بلکل قابل تاریف ہے اور جس طرح سے سنگھرش کر رہی ہے بہت سرانی ہے مجھے 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 آپ ایک پردھان منتری خود کو بھول جا رہے ہیں آپ سی ایم کو بھی بات کرتے ہیں تو دیدی کر کے بولتے ہیں آپ کا لینگویڈ بھی صحیح نہیں ہے آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ پردھان منتری ہیں آپ ہماری سی ایم کو کتنا پیچھے پڑھئے گا اور ہمارے پردھان منتری سی اے بھی کہیں کہ آپ کب تک اور کتنا لڑتے رہیے گا آنے والے دو تاریخ کو پورے بنگال آپ کو بتا دے گا کہ ہماری دیدی کی بجے اور ہماری دیدی ہی چیپ منیسٹر بن رہی ہے کیونکہ ہمارے پردھان منتری کتنا نیچے جائیں گے وہ آپ دیکھ لے رہے ہیں پورے بنگال کے لوگوں نے دیکھ لیا میں اپنے الیکشن کمیشن سے بھی یہ ہی بولنا چاہوں گی کہ آپ کا کام ہے الیکشن کروانا پورے بنگال میں ہر پارٹی کے لوگوں کو ہر ایک پارٹی کو دینا چاہیے بلکہ آپ کا کام ہے صرف الیکشن کس طرح سے کیسے اچھا سو اسی طرح سے کرنا چاہیے لیکن ہمارے الیکشن کمیشن ایسا لگ رہے کہ وہ بی جے پی کا ایجینٹ بن چکے انہوں نے الیکشن کرانا نہیں ہے وہ بی جے پی کا ایجینٹ بن کر بی جے پی کا ساتھ دے رہے پردھان منتری کا ساتھ دے رہے آج آپ ہماری بنگال میں چیپ منیسٹر کے ساتھ آپ ایسا کر رہے ہیں ہم الیکشن کمیشنر کو بھی نندہ جناتے ہیں آپ پیسہ کیسے کر سکتے ہیں آپ کا کام ہے الیکشن کروانا آپ کا نئی کام ہے کہ بی جے پی کا ساتھ دینا تو ہم پورے بنگال کی طرح عوام جان چکی ہے پردھان منتری کا جو ارادہ ہے غلط ارادہ ہے آنے والے دو مائی کو ہمارے پورے بنگال کے لوگ بتا دیں گے ہمارے پردھان منتری جی کو کہ آنے والے دو مائی ہمارے لئے بنگال کے لئے تیسری بار ہمارے چیپ مینیسٹر ممتہ بنر جی بن کر آ رہے ہے کیونکہ بنگال کے عوام کو ممتہ بنر چاہیے بنگال کے عوام کو گھر کی بیٹی چاہیے بنگال کا عوام کو نیجے مہ کے چاہیے اسی لئے آج ہم لوگ یہاں نندہ کرتے ہیں پورے سبھی لوگ یہاں پر رکھتے ہیں جھانکن کے سنتال پرگنا علاقے کے قدعور میتا پورو ویدھائک اور سانسد سائیمن مرانڈی کا آج کولکاتا کے ایک اسپتال میں نیدھن ہو گیا ان کے نیدھن سے پورے جھار گھنڈ میں شوک کی لہر ہے سنتال پرگنا علاقے میں لوگ کافی دکھی ہیں اور شوک شنطپ ہے ان کے پریوار کے لوگ ان کی آتما کو شانتی ملے یہی کامنا کرتے ہیں خاص بات پریوار کی طرف سے انہی باتوں کے ساتھ ہم لیں گے آپ سے بھی دا آپ ہمارے ساتھ بنے رہے اپنی پرتکریہوں سے بھی ہمیں نواز دے رہے ہمیں آپ کی پرتکریہوں کا شدت سے رہتا ہے انتظار نمسکار